بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز آپ کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو ایک سے دو گھنٹے بچے روزانہ نارمل رو سکتے ہیں چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں یہ ان کا کمیونیکیشن ہوتا ہے یعنی اس طرح رو کر وہ بتاتے ہیں کہ ان کو نیند آئی ہے ان کو دودھ کی ضرورت ہے یا ان کا پیمپر چینج ہونے والا ہے اس کے علاوہ پہلے تین ماہ میں بچہ ان وجوات کے علاوہ بھی رو سکتا ہے جس میں ہاتھ پاؤں کا اکٹھے ہونا شامل ہے چہرے کا سرخ ہونا شامل ہے یا پھر بچہ اتنا انچی روتا ہے کہ بچہ چپ کرانا اس کو بہت مشکل ہو سکتا ہے تو یہ جو کولک گیس مروڑ کا عمل ہے یہ تین سے چار ماہ کی عمر تک رہ سکتا ہے اسے بچے کی صحت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وقتی پریشانی ضرور ہے لیکن تین سے چار ماہ کی عمر میں یہ سیٹ ہو جاتا ہے اگر بچے کی گروہ ٹھیک ہے وزن ٹھیک ہے اس کے باقی فیڈنگ والے معاملات ٹھیک ہیں تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اب آتے ہیں کہ گرائی وارٹر میں کیا ہوتا ہے گرائی وارٹر ایک دوائی نہیں ہے یہ ایک ہربل سپلیمنٹ ہے اس میں مختلف طرح کے ہربز یعنی جڑی بوٹیوں والی چیزیں شامل ہوتی ہیں جب ہی آپ نے گرائی وارٹر کو استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس میں یہ دیکھ لینا ہے اس میں کوئی مزر شاہ والی چیزیں شامل نہیں کیونکہ گرائی وارٹر کی کمپوزیشن ساری دنیا میں جو اویلبل گرائی وارٹرز ہیں اس میں تھوڑی تھوڑی فرق ہیں ایک طرح کی نہیں ہے گرائی وارٹر میں اگر الکوہل ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنا گرائی وارٹر میں اگر شوگر ہے اس کو استعمال نہیں کرنا وہ بچے کے دانتوں کے لیے موہ کے لیے اچھی نہیں ہے گرائی وارٹر میں اگر سوڈا بائی کاربونیٹ ہے یعنی سوڈا ڈالا ہوئے جو کھانے میں سوڈا ڈالتے ہیں وہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا وہ بھی بچے کے لیے اچھا نہیں ہے اور ایک ماہ سے چھوٹے بچے کو گرائی وارٹر مت دیجئے کیونکہ ان کی آنکھیں ان کا جو نظام ہے وہ ابھی بن رہا ہوتا ہے وہ بہت نازک ہوتا ہے اس کو دودھ کے علاوہ اور کچھ مت دیجئے اور گرائی وارٹر ایک ماہ سے چھوٹے بچے میں استعمال مت کریں لیکن اگر آپ پھر سوشل پریشر بہت زیادہ ہے اور آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے انگریڈینٹس کے کمپوزیشن میں وہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں وہ دیکھ لیں اگر وہ نہیں ہیں تو پھر آپ مرضی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دودھ پلانے کے بعد تھوڑی سی مقدار میں آدھا سی سی یا ایک سی سی آپ اس کو پلا سکتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا گرائی وارٹر پلانے سے بچے کو بہت فائدہ ہوتا ہے یا نہیں جتنی بھی اس میں ریسرچ یا سٹڈیز ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ زیادہ تر بچوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں وہاں کچھ بچے تھے جن میں گیس مرور والا مسئلہ بہتر ہو گیا اب کیا گرائی وارٹر کے کوئی نقصانات بھی ہیں کچھ بچوں میں اوورال اس کی سیفٹی اچھی ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ بچوں میں اس سے الرجیک ریاکشن دیکھیں گے یعنی ان کے ہاتھ پاؤں سوج گے ان کے ہونٹ سوج گے یا ان کو الٹیاں سٹارٹ ہوگی اگر ایسا کوئی ایشو ہو تو کبھی بھی اپنے بچے کو مت دیجئے اگر آپ میرا مشروع مانے تو اس کے مطابق آپ چھ ماہ تک بچے کو کسی قسم کی کوئی چیز نہ دیں صرف دودھ پلائیں ماں کا اور ماں کا دودھ نہیں ہے تو جو آپ فارمولا یوز کریں وہ یوز کریں گیس مروڈ کامل تین ساڑھے تین ماہ تک ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے وقتی پریشانی کے علاوہ اس سے بچے کی صحت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور اب گیس مروڈ کے لیے ریسرچ بیس لیٹسٹ میڈیسنز جا ڈراؤپس بھی ہیں جو کہ بچے کیوں نقصان پہنچائے بغیر گیس مروڈ کے حال میں مدد دیتی ہیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ